بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خریت سے ہوگئے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو پرپس ہے آپ کافی دوستوں کی طرف سے کوششن پوچھا جا رہے ہیں کہ اے ایس آئی کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں فرکنسیاں اس کی کب آئیں گی تو اور بھی کافی سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو میں نے ریپلائی کیا بتایا بھی لیکن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو میں نے سوچا آج اس کے اوپر ویڈیو بنا دی جائے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے جس طرح کونسٹیبیل کا پروسس تقریباً کافی سارے دوستوں کو پتہ ہی ہوگا تو اسی طرح جو ہمارے ایس آئی جو پوائنٹ ہوتے ہیں ان کا پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر جس طرح صوبے کا ایک سندھ پبلک سرویس کمیشن سندھ کا اس طرح پنجاب کا بھی پبلک سرویس کمیشن ایک فیڈرل پبلک سرویس کمیشن ہوتا ہے جو پورے ملک کے لیے ہوتا ہے پھر صوبوں کے لیے آتا ہے تو صوبے سندھ کا سندھ پبلک سرویس کمیشن کے تھرو اس کی جو ویکنسیز ہیں اناؤنس ہوتی ہیں انٹی ایس پی ٹی ایس پولیس اور کوئی بھی مطلب ڈپارٹمنٹ ویکنسی اناؤنس نہیں کرتا ہے اس کی اور جتنی ورکنگ اس پہ ہوتی ہے فیزیکل اس کے ریٹرنٹ ہے سنٹر سارے پبلک سرویس کمیشن کے ہی تھرو ہوتے ہیں تو یہ سب سے ایک جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایس آئی جو ہے یہ کمیشن کا سب سے پہلا سٹیپ ہے جو افیس آئی اپوائنٹ ہوتے ہیں اس میں ایس آئی جو ہوتا ہے کمیشن کا فرس سٹیپ اس کے بعد انسپیکٹر ہوتے ہیں پھر ڈی ایس پی ہوتے ہیں تو اس طرح کی یہ پروسیجر ہے جو ایس آئی کے پروسیجر ہے وہ آپ اس ویڈیو میں بتائیں گے جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو اس ٹائم دو ہدار سولہ میں تقریباً تین سو ویکنسیز تھی کراچی کے لیے اور جو انہوں پوری کراچی میں جو لوگ ہیں کافی سارے امیدوار تھے اس ویکنسی کے لیے جس کے نصیب میں تھی اسے ملی آج ہم کورس پہ بھی ہیں کہ اب نیکس جو ویکنسی ہے امید کرتے ہیں وہ اس سال کے انڈ میں آ جائے گی لیکن اس کا میں بتاتا چلوں کہ پروسیجر بہت سلو ہوتا ہے دو ہزار سولہ میں ویکنسی اناؤنس ہوئی تھی ہماری جو ایس آئی کی اچھا اس بات کو بھی دو ہزار بائیس چل رہے ہیں تو تقریباً چھ سال ہو گئے تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایس آئی کی جو ویکنسی ہے بہت کم آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کونسٹیبل کی بہت زیادہ اقتداد میں آئی ہیں لیکن اس طرح ایس آئی کی نہیں آتی بلکل تھوڑے سے ہوتے ہیں تین سو دس لوگوں کے لیے پورا کراچی کروڑوں کا شہر تھا جن میں سے بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا اور جو خوش قسمت تھے جن کے نصیب اچھے تھے اللہ نے ان کو سیلیکشن دی میند جنہوں نے کی تو یہ جو اس کا پروسیجر اس طرح سے ہوتا ہے کہ تین سو جو لوگ ہیں جو ویکنسی جب اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سنسک ٹریئٹ میں ان کے ڈپارٹمنٹ پبلک سیروس کمیشن کا وہاں آپ کو ڈاکومنٹ ذمہ کروانے پڑتے ہیں اس کے بعد ایک سال میں فیزیکل کی ٹیسٹ جو اناؤنس کر دیں سال میں کر دیں وہ آپ ان کو فالو اپ نہیں کر سکتے وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی جب جیسے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ایک ادارہ پوڑے صبح کو چلا رہا ہے تو ٹائم ان کے پاس جو شیڈول جیسے حساب سے بنتے ہیں وہ آپ کو اناؤنس کرتے ہیں ہماری جو ٹوٹل تھا چار سال لگے میں دولار سولہ میں ہم نے اپلائی کیا تھا پروسیجر جب کمپلیٹ ہوئے تو اس ٹائم دو ہزار بیس تھے اور پھر ہمیں سی ایم صاحب نے اپوائنمنٹ لیٹر اپنے ہاتھوں سے دیئے تھے تو یہ بہت لیندی اس کا پروسیجر ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اگر پبلک سروس کمیشن جو ویکنسی اناؤنس کرتا ہے مثال کے دور پہ تین سو ویکنسی ہیں اس سے زیادہ آتی نہیں ہیں کراچی کے لیے یہ سب سے زیادہ جو میرے حال سے ویکنسی ہے ہماری آئی تین سو دس لوگوں کی باقی دو سو ڈیٹھ سو دو سو بیس اس طرح کی ویکنسی اناؤنس ہوتی ہیں سیٹیں تو اس کے لیے اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دو سو بیس لوگ اگر ویکنسی میں ہیں تو وہ ہی اپوائنٹ کریں گے میریٹ کے اوپر جو پورا اترتا ہے اپوائنٹ کی پبلک سرویس کمیشن کی اگر مثال کے دور پہ پچاس ہار لوگوں نے اپلائی کیا ہوئے جو میریٹ پہ اگر سو لوگ اتریں گے پورا تو وہ سو ہی اپوائنٹ کریں گے باقی سیٹیں خالی چھوڑ دیں گے اس کی ویکنسی دوبارہ جو ہے نا یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں دوبارہ دیتے ہیں جمال بھی فیزیکل فیزیکل کی بارے میں بتا دے ایس ای کی فیزیکل کے لیے ایس ای کے فیزیکل سیمپ جو ہمارے کونسٹیبل کے اسی طرح ہوتا ہے ساتھ منٹ میں آپ کو ڈیڑھ کلومیٹر کلیر کرنا پڑتا ہے اور چیسٹ وہی جو تھئیٹی کھوٹی ہوتا ہے اس کا باقی ڈیپس وغیرہ سیم مطلب اس میں فیزیکل میں آپ کو بالکل سیم پروسیجور پہلے اس کے فیزیکل نہیں ہوتا تھا لیکن جب ہم نے اپلائی کیا اس کے بعد ان کی پولیسی چینج ہو گئی ہم نے بھی فیزیکل دیا ہے اسی طرح جو تعلیم چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کی انٹر بیس پہ ہم نے اپلائی کر کیا تھا بہت سے لوگوں نے جن کی گریجویشن تھے انہوں نے گریجویشن بیس پہ کیا تھا لیکن اب کی بار سننے میں آرہے کہ پولیسی اب چینج ہو گئی ہے اب گریجویشن کر دیا گیا ہے اسی کے لیے تعلیم آپ کی گریجویشن ہونا ضروری ہے اب نیو جو ویکنسی اناؤنس ہوگی تو اس میں اور کلیر ہو کے پتہ چل جائے گا کہ ریٹ ہوتا ہے باقی جو پروسیجر کافی لیندی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ ہمارے انشاءاللہ جب ویکنسی اناؤنس ہونے والی ہوگی یا ہو چکی ہوگی تو آپ کو اپریٹ دے دیں گے ابھی کے لئے آپ کے سوالوں کے جب آباد اس ویڈیو میں ہیں لہٰذا ہمیں اجازت دیجئے ہماری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ